السلام علیکم اور پڑھنے میں آسانی ہو اور اس کے ساتھ ہم اس کے اندر دیئے گئے تمام گرامیٹکل سٹیکچرز کو بھی کلیئر کریں گے اور ان گرامیٹکل سٹیکچرز کے ساتھ ہی ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر کون کون سے ٹینسز استعمال کیے گئے ہیں اور ان ٹینسز کی پہچان کیا ہے اور آرٹیکل جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ان کو بھی ہم اس لیکچر کے اندر انشاءاللہ سیکھیں گے تو انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیو سیکھنے کو ملے گا تو آپ نے اس ویڈیو کا اند تک لازمی دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں کہ آج کیا ہے اور اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں اور یہ ہوتی کیا ہے اور یہ کیوں ہوتی ہے ایلزائیمر ڈیجیز is a type of dementia that affect the brain ایلزائیمر ڈیجیز ایلزائیمر بیماری is ہے ایلزائیمر بیماری ہے ایک type type کہتے ہیں قسم اقسام ہے کی کس کی ڈیمینشیا ڈیمینشیا ایک بیماری کا نام ہے اس ڈیمینشیا کی بیماری کی ایک قسم ہے that جو affects affects کا مطلب ہوتا ہے متاثر کرنا جو کہ متاثر کرتی ہے the brain brain mean دماغ کو دماغ کو متاثر کرتی ہے تو اس کے اگر ہم complete translation دیکھیں تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایلزائیمر جو بیماری ہے وہ basically ایک قسم ہے ڈیمینشیا کی جو کہ متاثر کرتی ہے ہمارے دماغ کو it makes it hard for people to remember things think clearly and do daily tasks it یہ makes بناتی ہے it اسے hard مشکل بناتی ہے for کے لیے people لوگوں کے لیے to کے remember یاد رکھیں things چیزوں کو think clearly واضح طور پر سوچنا واضح طور پر سوچنا and or do کرنا daily روز مرا کا task کاموں کو تو اس کے اگر ہم complete translation دیکھیں تو اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے چیزوں کو یاد رکھنا واضح طور پر سوچنا اور روز مرا کے کاموں کو کرنا وغیرہ جو ہے مشکل بناتی ہے imagine your brain as a library where books hold memories imagine your brain imagine کا مطلب ہوتا ہے تصور کریں your brain اپنے دماغ کو اگر تصور کریں آپ as کے طور پر کس چیز کے طور پر آ ایک library ایک library کے طور پر اگر اس کو لیں where جہاں پر books کتابیں hold جہاں پر کتابیں رکھتی ہیں کیا چیز memories یاد یادیں تو اس کی complete translation میں بنتی ہے کہ اگر آپ تصور کریں کہ آپ نے دماغ کو ایک library کے طور پر جہاں پر کتابیں جو ہیں یادیں رکھتی ہیں with Alzheimer some books get lost making it tough to remember with کے ساتھ کس چیز کے ساتھ Alzheimer Alzheimer کے ساتھ some some mean کچھ books کچھ کتابیں gets lost گم ہو جاتی ہیں کچھ کتابیں گم ہو جاتی ہیں making بناتی ہیں it اسے tough اسے مشکل بناتی ہیں to remember یاد رکھیں اسے مشکل بنا دیتی ہیں کہ وہ یاد رکھیں اس میں وہ کہہ رہے کہ Alzheimer کے ساتھ کچھ کتابیں جو ہیں وہ گم ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہے scientists are working hard scientists are working hard to understand and treat this disease scientists are working کام کر رہے ہیں hard سخت سخت محنت کر رہے ہیں to understand سمجھ سکیں کہ سمجھ سکیں and or treat علاج کر سکیں this is disease اس بیماری کا اس میں وہ کہہ رہے کہ سائنسدان جو ہیں وہ سخت محنت کر رہے ہیں اس بیماری کو سمجھ اور اس کا علاج کرنے کے لیے فیملیز اور دوست سکتے ہیں ہیلپ مدد کر سکتے ہیں بائے سے بینک بن کر کیا پیشنٹ سبر and اور سپورٹیو معاوین اور معاوین بن کر مدد کر سکتے ہیں اس میں کہہ رہے کہ خاندان اور دوست وہ بن سکتے ہیں کیا سبر کر کے اور معاوین بن کر اس کی مدد کر سکتے ہیں it is important to cherish the memories we have and show love to those who might be struggling with Alzheimer it is یہ ہے important یہ اہم ہے ضروری ہے to cherish قدر کریں the memories یادوں کی we ہم have جو ہم یادیں رکھتے ہیں ان کی قدر کریں and or show love اور محبت کا اظہار کریں اور محبت کا اظہار کریں to کہ those ان کے لئے who جو might be کر رہے ہیں جو might be mean کر رہے ہیں struggling کہتے ہیں جد و جہد یا کوشش جو کوشش کر رہے ہیں with کے ساتھ کس چیز کے ساتھ Alzheimer 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 بیماری کے ساتھ تو اس کی complete translation ہوگی کہ یہ اہم ہے ضروری ہے کہ قدر کریں یادوں کی جو ہم رکھتے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار کریں ان لوگوں کے ساتھ جو کہ struggling کر رہے ہیں جد و جہد کر رہے Alzheimer کے ساتھ تو اس کے ساتھ ہمارا آج کے lecture ہمارے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا میرے تین شر نیکس لیکچر میں اللہ حافظ